موسیقی 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 بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مونسون کی بارشیں ایک نیا سسٹم آج سے داخل ہو رہا ہے بہرہ عرب میں خلیج بنگال سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے سندھ میں کیا تیاری ہے پی ڈی ایم میں کی جانب سے جو بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا ہے اس مرتبہ جو مونسون کا سیزن ہے وہ نورمل سے زیادہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اسپیشلی سندھ کے ساؤتھ ایسٹرن ڈسٹرکٹس جو ہیں جن میں تھٹا سے جاول بدین اور میپوخاس، عمر پورٹ، ہپاکر یہ زیادہ شامل ہیں ان میں نورمل سے کہیں زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں تو اسی لیہاں سے تیاری اپس سسلہ شروع کیا گیا تھا جنوری فیوری میں اور اس کو فائنل شیپ دیا گیا تھا جون کے مہینے میں اس وقت ہم نے تمام وہ عزلہ جہاں پہ قدرتی آفت آ سکتی ہے سلاب کی صورت میں وہاں پہ لوگوں کے ریسکیو کرنے کے لیے ان کو محفوظ جگہوں پہ پناہ دینے کے لیے جگہوں کو آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے ریسکیو ٹیمز کو مختص کر دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ انظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپس آئیڈنٹیفائی کر کے وہاں پہ جتی سہولیات مہیا کی جا سکتی ہیں کیا گیا ہے ہم نے اپنی جو ریلیف آئیٹمز کی پیکیورمنٹ ہوتی ہے جن کی ضرورت پڑتی ہے سلاب کے دونوں میں وہ بھی ہمارے پاس اپنے ناصرک بیر آسز موجود ہیں بلکہ ہم نے ان کو فارورڈ پلیسمنٹ کر دی ہے کیونکہ دوہزاد بائیس کے فلڈ میں روڈز وغیرہ کی ڈسکنیکٹیوٹی کے بعد ہم نے یہ سبق سیکھا تھا کہ ان چیزوں کو جو ہے آگے فارورڈ پلیس کیا جائے ڈسٹرکٹس میں اور تالکوں میں تو وہ تمام چیزیں کر دی گئی ہیں اس کے لئے جتنی مشینری ہے جس میں بورٹس ہیں انجنز ہیں ڈی وارٹنگ مشینز ہیں جو کہ اربن فلڈنگ کیلئے یوز ہوتی ہیں ان سب کو بھی جو ہے ریپیر کر کے اور ان کو اسٹیشن کر دیا گیا ہے کچھ ہم نے زلوں کو دے لی ہیں اور کچھ ہمارے ویر آسز پر سٹریجیکلی پلیس ہیں کہ جہاں جہاں پہ ضرور پڑتی ہے تو وہاں پہ ان کو مہیا کیا جائے کم سے کم ٹائم میں سلوان صاحب اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پریپیرنیس جو ہے وہ پوری ہے آپ نے رس فیکٹر پہ جو علاقے ہیں ان کو بھی پوائنٹ آٹ کیا اب ایسے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوکل انتظامیاں ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے ایسے موسم میں جب تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے نالوں کی صفائی نہ ہو گٹروں کی صفائی نہ ہو تو وہ گلی محلوں میں بہت زیادہ ایک فرس کریئٹ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں that are not something really big لیکن اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ بڑا آ رہے ہیں جی بالکل ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں لیکن اس کا ایمپیکٹ بھی بہت بڑا آتا ہے اور اس کے ساتھ رقصانات بھی ہوتے ہیں جیسے خاص طور پر شہری علاقوں میں جہاں کہ آپ بات کر رہی ہیں نالوں کی صفائی اور اس کے لئے کرنٹ لگنے کے واقعات ہو جاتے ہیں تو ان سب کیلئے جو بھی محکمیں جو کہ responsible محکمیں ہیں اب جیسے شہری علاقوں میں جو نالوں کی صفائی ہے یہ محکمہ عبدیات کا کام ہوتا ہے محکمہ عبدیات کے ساتھ ہماری کافی زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں کراچی میں کی ایم سی کے ساتھ ہوئی ہیں اور ان سب کو ہم نے وہ جو پوائنٹ آئیڈنٹیفائیڈ ہیں جو کہ ہم نے پاس ایکسپیرینسز سے سیکھے ہیں کہ یہاں پہ پانی اکومیلیٹ ہوتا ہے بارش اگر نارمل سے زیادہ ہو تو ان تمام پوائنٹس کو جو ہے آئیڈنٹیفائی کے گیا ہے ان نالوں کی صفائی کے لئے فنڈز جاری کر دیئے تھے حکومت سے انہیں لاسٹ منت جون کے جولائے کے سٹارٹ سے پہلے اور وہاں پہ جو ہے صفائی کا کام یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے کاس کے سسلے میں جو سیمنالے ہوتے ہیں ان کی صفائی اور اس میں جو ہے وہ ڈی ویڈنگ کی جاتی ہے اور اس ٹائپ کے وہاں سے وہاں پہ بھی اکتماع کیے ہو جاتے ہیں وہ بھی جو ہے اکتماعات ایڈیگیشن دیپارٹمی طرح سے لئے جا رہے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے ان سب دیپارٹمنٹس کو آئیڈیٹیفائی کر کے ان کو جو ان کے رولز ہیں اس کے بارے میں ان کو بتانا ہے کہ اس مرتبہ کیا ہے اور کوارڈنیشن کا کام کرنا ہے ہم وہ کوارڈنیشن کے کام رہمز اللہ کر رہے ہیں اور تمام موقعیں جو ہے جس میں زلین سامیہ جس میں موقعیں ایڈیگیشن موقعیں لوکل گورنمنٹ وہ جو ہے اپنا اپنا کام ادا کر رہے ہیں سلمان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں بہت ساری بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں پانی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو مونسون میں ویسے ہی بہت ساری جو وبائی امراض ہیں وہ سامنے آنا شروع جارتے ہیں میڈیکل کیمپس کا بھی کچھ سے نکاد کیا گیا ہے چونکہ پی ڈی ایم میں جو ہے اوورال ڈیزاسٹر کے حوالے سے یا کسی بھی پینڈیمک کے صورت میں تمام تر ایکشنز کا ذمہ دار ہوتا ہے تو پی ڈی ایم میں نے اس حوالے سے کیا انتظامات کیا ہے جی بالکل اس میں ہمارے موبائل ہیلتھ کیمپس جو ہیں موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے دپارٹمنٹ کے پاس ان موبائل ہیلتھ یونٹس کو جو ہے موبیلائز کیا گیا ہے اور وہ جو زیادہ ورنربل ایریاز ہیں وہاں ان کی ڈیپلائیمنٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا ہے کہ تمام ازلہ نے جو میڈیکل جو ساری ریلیف کیمپس آئیڈنٹیفائی کی ہیں جو تقریباً گیارہ سو سے اوپر بنتے ہیں پورے سندھ میں ان تمام پہ جو ہے ہیلتھ ٹیمز کو جو ہے ان موسم میں زیادہ بیماری ہوتی ہیں اور لوگ اگر ریلیف کیمپس میں آتے ہیں تو نہ صرف ان کو خود کے لیے بلکہ ان کے اپنے جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ علاج معالجے کی ضرور پیش آ سکتی ہے تو اس کے لیے محکمہ ہیلتھ کی طرف سے اور محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے وہ ان تمام ریلیف کیمپس میں اس کو اس کو کوشش کی گئی ہے کہ ان سب چیزوں کو وہاں پہ سہولت مویا کی جائے اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ پی ڈی امی کی طرف سے جو ہماری ریابلیٹیشن ڈیپارٹمنٹ کے موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو بھی فورڈ پیش کر دیا گیا ہے ان علاقوں میں جہاں بھی زیادہ ضرور پیش آ سکتی ہے صحیح سلمان صاحب تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے لائف سٹاک کے حوالے سے بات کی ہے صفائی کے حوالے سے بات کی تو اسے میں عوام کردعمل عوام کی کوپریشن جو ہے وہ کیسی تھی وہ بھی اس چیز میں انٹرسٹیڈ نظر آئی کیونکہ ایسی سچویشن میں جب ٹائم بھی کم ہو تھریٹس بھی ہوں کہ خدا رخاستہ جو ہے تھوڑا سا ٹوینٹی ٹویلو جیسی ہے ٹوینٹی فورٹین جیسی سچویشن ہو سکتی ہے پریڈکشن ہو ویدر کی ایسے تو اس میں آویرنس کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس میں جو ایکشن ایکزیکیوشن ہے اس کا ٹائم جو ہے زیادہ اسی پہ لگایا جاتا ہے تو عوام کی طرف سے رد عمل کیسا تھا جی عوام کی طرف سے بھی کافی جو ہے وہ کوپریشن ملی ہے اور بلکہ کافی ایسی جگہ تھی جہاں پہ جب کام کے سسٹیم میں ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ عوام کی طرف سے بھی ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں کہ جناب اس علاقے میں یہاں پہ پرابلی موات ہو اور اگر آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں گے تو اس سے جو ہے اس مرتبہ کافی ہمارا جو ہے وہ بیٹری آ سکتی ہے اور ہم اس کو اس فلٹس کو جو ہے اچھے طریقے سے فیس کرسکیں گے وہ پوائنٹس لوکل عوام کوئی پتا ہوتے ہیں ہر علاقے اپنے گاؤں کے لوگوں کو پتا ہوتے ہیں شہر علاقوں میں اس مہلے کے لوگوں کو پتا ہوتے ہیں کہ کہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایڈنٹیفائیڈ پوائنٹس ہماری سٹڈی کے ساتھ بھی میچ کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں پہ اگر میچ نہیں بھی کرتے تھے تو ان کی طرف سے بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور کس طرف سے جو چیزیں جو مشورے دیئے گئے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ عوام کی طرف سے جیسے اویرنس ہوتی ہے ان کو خود کیا اقتعامات لینے وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے اور آپ کے توسط سے اور اس پلٹ فارم کی طرح ہم میں بتانا چاہوں گا کہ عوام کو بھی ایکولی کوپلیٹ کرنا پڑتا ہے اسپیشلی جب بارش ہو رہی ہو تو اس میں غیر ضروری بھائی جانے سے اشتناف کریں وہ علاقے جو نشیب علاقے ہیں وہاں پہ ڈرائی کر کے کوشش کر کے نہ جائیں اس طرح سے بجلی کے کرنٹ لگنے کے بہت واقعات ہوتے ہیں ان سے بچا جائے اور اسپیشلی آؤڈور جو جہاں پہ بجلی کا کوئی کنیکشن ہے کوئی آؤڈور بیل ہے کوئی سوچ ہے تو اس کو آوائیڈ کیا جائے اس طرح سے بجلی کے پول ہوتے ہیں ان سے کوشش کریں کہ دور رہیں اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتہ ہے بارش ہے تیز ہوتی اس کے ساتھ ہوا اور جھپڑ بھی چلتے ہیں تو اس میں درخت اور کچھی دیواریں کچھی چھتیں ان کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ان سے بھی جو ہے وہ دور آ جائے کیونکہ سب سے بہتر حفاظت انسان اپنی خود ہی کر سکتا ہے حکومت کے رفع سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو آگائی دی جائے اور وہ آگائی کہ اس رسلے میں ہی ہم مختلف اپنے جو بھی ہمارے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے گائے با گائے ہم اپنے آگائی مہین چلاتے رہتے ہیں اب یہ پورا سال چلتی ہے لیکن ان دنوں میں خصوص طور پر اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے کیونکہ شارٹ پیموری ہوتی ہے ہر انسان کی تو وہ جو ہے اس وقت جب تک کہ وہ چیزیں ریوائیز نہ کی جائیں ریوائیو نہ کی جائیں تب تک چیزیں زہر سے نکل بھی جاتی ہیں سلوان صاحب اس طفعہ اربن فلڈنگ کے حوالے سے زیادہ پیش کوئی ہے خدا نہ خاصتہ شہروں میں بارش شہری لاکھوں میں بارش زیادہ خطر نہ ہو سکتی ہے کراچی میں ٹریفک کا بہاو بھی متاثر ہوتا ہے سڑکوں پر پانی آ جاتا ہے ہیدراباد سکھر مدین بڑے شہروں کے اگر بات کی رہے سین میں تو یہاں پر معمول سے زیادہ بارشیں اربن فلڈنگ کا باعث بنتی ہیں ٹریفک کی روانی پھر اس کے ساتھ بجلی کی فراہمی لوگوں کا جو روز مرہ کا زندگی کا معمول ہے وہ متاثر نہ ہو اس حوالے سے بھی کچھ مشکیں کی گئی ہیں جہاں بالکل یہ ہم سیملیشن ایک سائز کی تھی کراچی کے لیے سپیشلی ہم نے کیوں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور کافی سن کی کافی زیادہ آبادی صرف کراچی شہر میں رہتی ہے تو اس کے لیے اربن فلڈنگ کے لیے کہ اگر زیادہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں تو وہ سیملیشن ایک سائز کی گئی تھی جس میں انڈیا میں اس کے علاوہ صوبہ حکومت کے تمام محتمی ہیں جس میں کی ایم سی جس میں زلی انتظامیاں جس میں لوکل گورنمنٹ جس میں ہیلتھ دپارٹمنٹ وہ سارے شامل تھے اور اس کے لیے سیسوسی طور پر تمام عزلہ کے لیے مشین بھی دیکھیں ایک تو تھی نومل ڈسپوزل نومل ڈسپوزل ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بارش جانے کے بعد یا تو فیڈرز ٹرپ کر جاتے ہیں یا ان کو خود بھی بند کیا جاتا ہے تو اس میں مرتبہ ہماری تمام جو ہیس کو سیپ کو اور کے ہی ہے ان سے ہم نے یہی میٹنگز میں یہ بات دورائی ہے کہ جو ڈسپوزلز ہیں جہاں سے پانی کا اخراج کیا جاتا ہے جو کہ شہر و علاقوں سے پانی کو کلیر کرتے ہیں ان کی بجلی نہ بند کی جائے اور اس کے علاوہ تمام جو نے جو ان ڈسپوزلز پہ سٹینڈ بائی جنریٹر کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ اگر خدا نہ خاصا کوئی فنی خرابی کی وجہ سے اگر وہ بجلی بند ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے پانی کا نکاس ہے وہ معمول کے مطابق جاری رہے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈسپوزلز کی کیپیسٹی ہے وہ جس طریقے سے بارشی ہو رہی ہیں اس حساب سے وہ اس کیپیسٹی کے نہیں بنے ہوئے یہاں پہ سن میں یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں کے یہ جو ہے وہ جو کوانٹم ہے یا مینٹیوڈ ہے وہ بڑھ گیا ہے جبکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تو جیسے سسٹمز ڈیزائن ہے وہ کم کیپیسٹی کی ڈیزائن ہے اس لیے اس کو پانی کو نکالنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے اب اس ٹائم میں جو ہے وہ عوام کو بھی تھوڑا سا ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اس میں اس تکلیف کو برداشت کریں حسنہ رکھیں اور بلکل اتمنان رکھیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام ادا کر رہی ہے اپنا روڑ ادا کر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ بھی غیر ضروری بہت جانے سے اشتناب کریں اس کے لیے ہم نے جتنے بھی لور لائنگ پوائنٹس ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیارہ سو قریب ریلیف کیمپس آئیڈنٹیفائی کی گئے ہیں اسی طریقے سے تمام سلکے شہری علاقوں کے وہ لور لائنگ پوائنٹس بھی آئیڈنٹیفائیڈ ہیں اور وہاں پہ مشینری ہم میٹ ڈپارٹمنٹ کی وارننگز کی جیسی آتی ہے تو ہم وہ مشینری ڈپلائے کر دیتے ہیں اب جیسے کل پرسوں کا کراچی میں ہم نے تقریباً تیرا پوائنٹس تھے جہاں پہ ہم نے مشینری ڈپلائے کی اسی طریقے سے پچھلے ہفتے میں جب وارننگ تھی تو تقریباً ہم نے انتیس پوائنٹس کے اوپر کراچی میں مشینری ڈپلائے کی تھی یہ میں صرف پی ڈی ایمی کی مشینری کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ ذلہ انتظامیہ لوکل گورنمنٹ کی ایم سی اور ان کی طرف سے وہ مشینیں جو ہے وہ ڈپلائے کر دی جاتی ہیں جب بھی کوئی بارش کی پیشن وہی ہوتی ہے سہی بہت شکریہ سید سلمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ہمارے ساتھ دی جی پی ڈی ایمی سید سلمان شاہ موجود تھے جو کہ پرپیرڈنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے سندھ میں خدا نہ خاصتہ اگر بارشیں زیادہ ہو گئیں تو اس حوالے سے کیا کیا اقدامات پی ڈی ایمی کر سکتی ہے کس چیز کے حوالے سے پرپیرڈنس اور خاص طور پر کنیداروں کے ساتھ ان کلیبریشن آف پی ڈی ایمی کام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی سیچویشن ہو جس میں عوام پریشان ہو ان کو اس پریشانی سے نکالا جا سکے اب ایک اور پریشانی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس آج پرگرام میں میں سوچ رہا تھا کہ اب دیکھیں بارشیں ہوں گی غیر متوقع سیچویشن ہو سکتی ہے اس کو پریڈکٹ کیا گیا اور پھر اس کے لیے تیاری کی گئے یہ سب کچھ کیا ہمارے ذہن میں ملکل جناب ہمارا ذہن اور کہتے ہیں کہ صحت مند ذہن بہت زیادہ ضروری ہے اور صحت مند جسم ہوگا تو صحت مند ذہن ہوگا اور آج اسی کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے آج ہے بائیس جولائی اور آج ہے جی ورلڈ برین دے ورلڈ برین دے منایا جاتا ہے جی ورلڈ فیڈریشن آف نیرالوجی کی جانب سے اور اس دن کو ملانے کا مقصد دماغی صحت کے حوالے سے آویرنیس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے یہ دماغی آلمی دن ہوگا یا دماغی آلمی دن ہوگا چونکہ ہم دیکھیں یہ دماغ کے حوالے سے تو پھر تو یہ دماغی آلمی دن ہوگا دماغ کے آلمی دن اور دماغ کتنا ضروری ہے ہمارے اندر ہمارے بچپن سے ہم سنتے آرے کہ یہ سی پی یو کا کام کرتا ہے پروسیسر کا کام کرتا ہے ساری انسٹرکشنز جہاں سے آتی ہیں ساری پروسیسنگ جہاں سے ہوتی ہے ہمارے سارے بیلسنز کنٹرول جہاں سے ہوتے ہیں ہم کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی ہمارا دماغ ہی بتا رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دماغ کی نہیں دل کی صورت ہم جانیں گے کہ دل کا دماغ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہمارا دل بڑا پریشان ہو سٹریسٹ ہوں تو کیا یہ ہماری دماغی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں کیا کھائیں تاکہ ہمارا دماغ ہیلدی و ہیلدیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کلچیم نے دماغ کی صحت کے لیے کیا کرنا ہے خدا نہ خاصتے دماغ کی صحت افیکٹ ہو رہی ہے تو کیا ڈائیٹ ہونی چاہیے کیا اس کا طریقہ علاج ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ہمیں ستھ پروگرام میں برین صحت مند دماغ کیسا ہوتا ہے اور کن لوگوں کا ہوتا ہے میرے خیال میں صحت مند دماغ وہی ہوتا ہے جو کہ صحت مند زندگی کو نکھارتا ہے اب صحت مند دماغ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں صحیح طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ بولنے کے لیے ہے وہ صحیح چل رہا ہوں یعنی جسم کے سارے آزا ان کے ماتہت ہوتے ہیں سو یہ ہم اسے کہتا ہے ہماری زندگی کا اب اس کو کیوں منایا جاتا ہے اس لیے کسی ایک شخص کا یا پھر اس کے آس پاس کے لوگوں کا ان کے پیاروں کا پھر پورے ماحول کا جس طرح ابھی آپ اس کے بارے میں بات کر رہی تھیں کہ اس کے لیے تیاری ضروری ہے اور اس طرح پورے دنیا کا جو سکون ہے وہ دماغ سے تعلق ہے اگر آپ نے دماغ کو مضبوط بنانا ہے تو خود بھی پور سکون رہیں اور سکون بانٹے آسانی خود بھی اپنے لیے بھی پیدا کریں دوسرے کلیے بھی پیدا کریں خوشی خود بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی جو منفی سوچ ہے وہ ختم ہو جائے گی سو دماغ سے ذہن اور ذہن سے سوچ اور سوچ سے پھر آپ کا آمن اور آپ کا اخلاق اور آپ کا طور طریقہ جتنے بھی آپ میں ان چیزوں کو ملا کے جس وقت آپ نے صحت مند دماغ کی نشانی ہوتی ہے اگر تو نیگیٹیوٹی ہوگی تو اس سے دماغ پر اثر پڑے گا جب بھی غلط سوچ ہوگی حسد ہوگی کینہ ہوگا فیزیکلی افیکٹ کرے گا فیزیکلی دماغ کو افیکٹ کرتا ہے اور دماغ پر پوری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے وہ آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکلواتا ہے جو دوسرے کو تکلیف دیتی ہے آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے فیصلوں سے نہ صرف آپ متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کا سارا ماحول ساری دنیا متاثر ہوتی ہے صحت مند ذہن والے لوگ جب آپ کے لیڈر بنتے ہیں تو وہ قوم آگے بڑھتی ہے اگر دنیا میں سارے لیڈر صحیح ذہن والے ہوتے تو کسی جگہ لڑائی نہ ہوتی کسی جگہ مارک اٹھائی نہ ہوتی ہم اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں لیکن ہم اپنی ہی خلاف اس آج ماحول کیا ہے یعنی میں نے فیکٹری لگانی ہے اور میں نے دوہ چھوڑنا ہے اور سب کچھ ماحول خراب کر دینا ہے سب سے زیادہ فیکٹری ہیں انہی میں ہیں جو کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں لیکن ہمارا حصہ اس میں کچھ نہیں ہے ان کی بنسبت ماحول کو خراب کرنے میں یہ فلڈنگ کی بات ہو رہی تھی سب کچھ سارا بارش ہیں اور طوفان اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں کسی ایک قوم کی یا ایک شخصیت کی یا ایک سانسدان کی یا پھر ایک طبقے کی اپنی مفاد کی خاطر مٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے گلیشیرز جو ہے نا وہ ملٹ ہو رہے ہیں اور سلاب آ رہے ہیں اور دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بھی بدلنا پڑے گا آئی فیل کہ ذہن جو ہے یہ میرے ہمارے کستاز تھے میرے ٹیچر تھے ناصر عزینار صبحان اب بھی حیات ہیں اور اللہ پاک ان کو اور لمبی زندگی دے وہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا ایک اخبار میں جس میں انہوں نے نشاندہی کی تھی ثبوت کے ساتھ کہ جتنی لڑائیاں ہوئی تھی جنگیں ہوئی تھی میجر جنگیں اس میں جس شخص نے یا جس لیڈر نے اس کی ابتدا کی تھی وہ ذہنی لحاظ سے کسی نہ کسی لحاظ سے وہ مریض تھا ہٹلر کی مثال لے لیں نتنیاہو کی مثال لے لیں آج بھی ہم دیکھیں اگر تو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جو فوراں سے پہلے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو فوراں سے پہلے یہ اٹیک کیا جاتا ہے دوسرے پہ پرسنل اٹیک کیے آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ کا دماغ ٹھیک ہے اب یہ کیسے پر چلے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ جو عام بیماریاں ہیں دماغ میں ان کا آغاز کیسے ہوتا ہے ان کے سمٹمز کیا ہیں اس سے پہلے کہ ہم ذہن کی بیماریوں کی بات کریں ذہن کی صحت کی بات کرتے ہیں کیوں ذہن کی صحت جو ہے ذہن کا صحت جو ہے یہ میرا خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے اب جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے ماں باپ کے جینز ہوتے ہیں فیملیز دو ملتی ہیں اور اس میں سے ایک ذہن پیدا ہوتا ہے اب اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کا رشتہ ہوتا ہے تو کیا ماں باپ صحت مند ہیں کی نہیں کیا ان کی فیملی میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو ذہن کے متاثر کر سکتی ہے اس لئے میں ہمیشہ فاؤنڈیشن تک جاتا ہوں گنیادی صحت تک جاتا ہوں کیونکہ جب تک کہ دونوں پارٹنرز جو بھی میہ اور بیگم ہیں وہ اگر تو صحیح صحت مند دماغ والے نہیں ہیں اور ان کی فیملی میں کوئی ہسٹری ہے جیسے کہ کنجینرٹل بیماریاں ہیں تو ضروری بات ہے بچوں میں یہ امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ساری تو کٹیو آف یہ بیماریاں فیزیکل اس کے کہ کوئی رسولیہ یا جو ہمیں منٹل سٹریس یا منٹل علنس ہوتی ہے دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں دونوں چیزیں چاہے وہ نفسیاتی ہوں چاہے وہ ذہنی ہوں چاہے وہ منٹل ہوں چاہے وہ فیزیکل ہوں ساری چیزیں آپ کے دماغ کو اثر کرتے ہیں اب میں بعد میں آؤں گا کہ کس طرح ہم اس کو زیادہ صحت مند بنا سکتے ہیں ٹریننگ سے لیکن میں اس لئے ابتدا سے وہ کر رہا ہوں کہ لوگ اکثر اس بات کو بھول جاتے ہیں جی کہ جو بڑے بڑے ارسٹرکریٹس ہیں دنیا میں وہ جنیٹک سٹیڈیز کرتے ہیں بیفور دے گٹ میریٹ اور ان میں ایک قوم جو ہے اس میں بہت آگیا ہے جو کہ آج سب سے زیادہ ظلم کر رہی ہے لیکن وہ اپنی اس کی خاطر کہ جی ان کے بعد لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں ان کے لیڈرز ذہنی مریض ہیں جب وہ اوپر آتے ہیں تو ساری دنیا کو تحسنس کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو وہ شادی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ ابھی خاتون کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جی اس نے کنسیو کر دیا یا اس کا بچہ پیدا ہو سا ہے یعنی پہلا پیریڈ جو مس ہوتا ہے ساری یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے معوری جب مس کرتی ہے اس سے پہلے ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے نیورل ٹیوب اس کو کہتے ہیں وہ نروس سسٹم سب سے پہلے مریضی وجود میں آتا ہے جب دو سیلز ملتے ہیں اس وقت کیا ہو ضروری ہے اسی لیے لاسٹ منسٹرل پیریڈ بڑا ضروری ہے ایکس رے آرڈر کرنے سے پہلے لکھنے میں اور خاتون سے پوچھنے میں کہ جی آپ کا لاسٹ منسٹرل پیریڈ اگر شادی شدہ ہیں تو کب ہے تو کیونکہ اس وقت ایکس رے کرنا دماغ کا پہلا اس کو انسلٹ دینے والی بات ہے اس لیے بڑا ضروری ہے باقی آزاب بعد میں بنتے ہیں دماغ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے آپ نے کہا صحت مند کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ جی کوئی ایکس رے ایسی خاتون کو جو شادی شدہ ہو اور اس کا دوسرا ہاف چنر رہو ماواری کا اس دوران ایکس رے نہیں ہونے چاہیے ایسی میڈیسنز نہیں لینی چاہیے اس کو کوئی ایسی جگہ یا ایسی سموکنگ نہیں کرنی چاہیے فر اگزامپل شراب نہیں پینی چاہیے اسی طرح کئی ایک چیزیں ہیں جن سے اشتناب کیا جائے فروٹ سبزی دودھ دہی یہ چیزیں زیادہ لینی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ وہیں سے دماغ کی صحت شروع نہیں کیونکہ ایک سل ہوتا ہے ایک سل سے پھر آئیستہ سکتے جب پریکننسی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد باقاعدہ انٹینیٹل کیر اور وہ دماغ کے حوالے سے بہت ضروری الٹرساونڈ ہوتا ہے آپ کو وٹامنز دیتے ہیں ایڈیشنل وٹامنز دیتے ہیں خاتون کو کوئی سٹریس نہیں دینا خاتون کے آرام کا خیال رکھنا ہے کیوں؟ وہ ایک آئندہ ہونے والا ہو سکتا ہے یا تو نتین یاہو پیدا کرے گا اور یا پھر نیلسل منڈالا پیدا کرے اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی ہم جو روٹین میں اگر اپنے دماغ کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا سرچ کرتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے تو جو دماغ کی شکل کے اخروٹ کہا جاتے ہیں دماغ اخروٹ کھانے سے صحیح سٹرانگ ہوتا ہے کیا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور خاص طور پر اگر ہم آج کے دور کی بات کریں آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی ہم پیار میں بچوں کو اچھالتے بھی ہوئے گود میں اچھال رہی ہوتے ہیں ان کے گردن پر جھٹکا لگتا ان کے دماغ پر جھٹکا لگتا پھر ہم بہت سے چیزوں میں ایسی اویرنس کے ڈراما بھی بڑھ رہے ہیں جس میں کہا جاتا ہے دماغ ہی چھوٹ آئی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ چیزیں اب کبھی کبھی جو بہت غلط ایک چیز ہے کہ مارتے ہوئے ہم سر پہ مار دیتے ہیں اور کبھی زور سے یا کبھی بچہ کھیل رہا اور لگ جائے کوئی چیز کیسے پتا چلے کہ دماغ کے اندر کوئی ایشو ہو گیا ہے چھوٹا سا بھی زخم ہے کیا سمٹمز ہوتے ہیں باڈی کیسے ری ایکٹ کرتی ہے اب ہم ہیڈ اجری کی طرف چلے گئے ہیڈ اجری دماغ کی صحت سے الادہ چیز ہے امراض دماغ کی الادہ چیز ہے صحتمند دماغ انسر تک کی بات بھی کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے جو جو بیماری ہے آپ کے جسم کسی اور جگہ ہو سکتی ہے وہی آپ کے دماغ پہ بھی ہو سکتی ہے صرف فرق یہ ہے کہ جی اگر ہاتھ پہ چوٹ لگے تو صرف ہاتھ دکھتا ہے اور وہ نظر آتا ہے دماغ جب کھوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جی آدھا حصہ آپ کو مفلوج ہو جائے ہو سکتا ہے آپ ہوش ہی کھو بیٹے بے ہوش ہو جائیں جہاں سے بولتا ہے وہ جگہ متاثر ہوا تو بولنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں سے ہم چلتے ہیں جہاں جو سنٹرز ہمارے ہیں اسی طرح ہم جو ہوش میں ہیں اور اس سانس لے رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا سانس بھی رک جائے اور اسی لئے اس کو ہم سکیل ہے گلاس کو کومس سکیل اس کو کہتے ہیں جس کا منیمم تین ہے یعنی تین سے کم ہے ہی نہیں جب آدمی بلکل بے ہوش ہوتا ہے کوئی رسپانس نہیں دیتا آنکھیں نہیں کھولتا بات نہیں کر سکتا ہلتا نہیں ہے ایون آپ چونٹی لگائیں تو وہ اس کو رسپانس بھی نہیں کرتا تو وہ انکانشنس بے ہوشی کی اس وقت مریض پر کرٹیکل ہو جاتا ہے اور اس وقت امرجنسی کیئر اور اس وقت پھر ڈاکٹر کے پاس بھی ایون ایک گونٹ پانی پینے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہی ہیس ٹو ایکٹ اب ہر مریض کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں اس لئے ہے کہ کبھی کبھی مریض کو چھوٹ لگتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اور اور پیریڈ آف ٹائم اندر ایک کوئی خون کا لو تھڑا بن رہا ہوتا ہے جمع ہو رہا ہوتا ہے اب یہ والی چیز جو ہے جب یہاں وہ پہلے والی تو بڑی سیوئر ہیڈجری تھی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ جی اس کی مورٹیلیٹی بھی زیادہ ہے موروڑیٹی بھی زیادہ ہے یعنی اس میں جو وہ ہے جس میں آپریشن کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی لیکن ان کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے انٹینزیف کیر میں رکھتے ہیں سانس بھی چونکہ وہ نہیں لے سکتے کبھی کبھی مشین پر ڈالنا پڑتا ہے سانس کے لئے یہ جو دوسری والی چوٹ ہے اگر یہ کسی معاشرے میں جو کہ آپ کو گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن دو دن دس دن پندرہ دن دے سکتی ہے اگر یہ مریض وہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نہ ان لوگوں نے جیسے میں نیروسرجن ہوں یا پھر کوئی اور فیزشن ڈاکٹرز ہیں انہوں نے سی طریقے سے منیج نہیں کیا یا ہم نے وہ فیسلیٹی پروائیڈ نہیں کی جس میں کہ ڈاکٹر جو ہے ان کی جان بچا سکے اور اس کا بحیثیت ڈاکٹر بھی زماندار ہے اور بحیثیت قوم اور بحیثیتی لیڈر اور بحیثیت صحت کے جو سارا ڈپارمنٹ ہے وہ رسپونسیبل ہوتا ہے اس کے لئے تو دیر فور اور وہ جان بچانے کی خاطئے وہ کرتے ہیں باقی ہوا تھوڑا سا تفور لگانا اور وہ کرنا اس سے دماغ کو ہی فرق نہیں پڑتا جو معمولی سے کیونکہ میں خوف نہیں پیدا کرنا چاہتا کوئی تھوڑا سا گر گیا بچا اوٹ گیا کھیلنے لگا کھا پی رہا ہے الٹی نہیں ہے ہوش میں ہے ساری باتیں ٹھیک تھا کر رہا ہے اس کے مطلب ہے کہ اس کے دماغ کو چوٹ نہیں لگی تھوڑا سا ہے اس کو کیر کریں اگر تو فر ایزامپل آپ کو بہت ہی اس میں تجسس ہے تو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں ڈاکٹر اس کو یہی جو میں نے جو تین فیکٹرز بتا دی ہے وہ چیک کریں گے اگر ضروری ہوا تو کوئی سکین کر لیں گے یا ایکسری کر دیں گے اور پھر آپ کو ایکارڈنگلی گھر بیج دیں گے اور کہیں گے اگر الٹی ہو یا پھر مریض کھا پی نہ رہا ہو یا ہوش میں یا پھر کوئی دورہ پڑے تو فوراں لے آئیں ورنہ اگر تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں جی اس کو داخل کرنا ہے وہ داخل کرے گا اور پھر ٹیکٹیکلی پھر اس کو ابزورب بھی کرتے ہیں یا پھر سکین کرتے ہیں اور فوری طور پر سرجری بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو چوٹ کی بات ہے لیکن میں اس پہلو کو اس لیے زیادہ نہیں لیتا کہ وہ تو ایک دفعہ یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہونے ہی نہیں چاہیے پریونشن جس وقت آپ ابھی بات کرتا ہوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم تیاری کرتے ہیں کہ سیلاب آئے گا تو پہنے کیسے وہ کریں گے مشینیں پہنچائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ سورہ ساری بیماریوں کے لیے ہسپتال تو موجود ہیں لیکن جس بات پر سب سے زیادہ میں دل دھکھتا ہے آفٹر that long period یہ تو ہم جب آگ لگا دیتے ہیں تو پھر آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں کہاں نے یہ چاہے کہ آگ ہی نہ لگے ذہن خراب ہی نہ ہو ہم موٹر بائیک پہ کسی کو بھی نہ چھوڑیں کہ جی وہ اس طرح کی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے ہلمٹ کی بغیرہ ٹرافک جو ہے نا ہم بالکل چوٹی نہ لگے کچھ جگہ سیڑھی ایسے نہ بنائیں جو سیڑھی سے بچہ گر سکے چھت پہ ہمارا باقاعدہ وہ ہو تاکہ وہ تو یہ پریونشن بڑا ضروری ہے سب سے جو اہم بات اس سے بھی بڑھ کے ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو بیماریاں سے لوگ کم مرتے ہیں بیماریاں سے لوگ کم پہاچ ہوتے ہیں جنگوں سے فسادات سے ایک دوسرے سے لڑنے سے دماغ زیادہ متاثر ہوتا ہے یعنی آپ خود سوچیں جب میں خوش نہیں ہوں گا میں آپ کو خوش کیسے رکھ سکتا ہوں مگر تو ہم سب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو ہم میں وہ معاشرہ کیسے پیدا ہوگا جس میں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے کسی کو خوش کرنے کے بجائے آپ اس پر بات کر رہے تھے آپ کہ جی دل کا اور دماغ کا جو ہم دل سے بات کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی اور دماغ سے کیا اس میں آج کل بہت بڑا فیلسافکل ڈسکیشن ہو رہی ہے دو تین کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں کیونکہ یہ کوئی ایسا ٹاپک ہے جو کہ میرے دل کے کھڑی ہوئے کیوں آپ دیکھ لیں کہ جی بے خطر کوت پڑاتش نمرود میں اشک اقل مہوی تماشائے لبی واما بی ذہن جو ہوتا ہے وہ بنیا ہوتا ہے وہ اپنا فائدہ دونتا ہے کس میں نقصان ہے کس میں فائدہ ہے ہم جھجکتے ہیں سوچتے ہیں پھر ہمارے تجربے ہوتا ہمارے مشاہدات ہوتے ہیں اس کی کانسیکونسز دیکھتے ہیں جب دل کا ذہن ہے کہ ایسا ذہن ہے جو کر بیٹھتا ہے سوچتا بعد میں یہ ایک بہت بڑی ڈسکیشن آ رہے یہ نہیں اس میں تو وہ بھی سپورٹ ہے پھر ریسیور اور گیور کی جو گیورز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں جو ریسیورز ہوتے ہیں جب خوشی آپ بانٹتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں آسانی آپ بانٹتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی زاویہ پڑے ہمیشہ آخر میں ان کا ایک جملہ ہوتا ہے اللہ آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق قطع فرمائے آنیسلی سپیکنگ جتنا مزہ ایک ڈاکٹر کو آنا چاہیے اس بات کا کہ جی مریض آتا ہے اور اس کہتا میرا درد ختم میری بیماری ختم اور دعائیں دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے ایک معاشرے میں تو خاص کر ایسی دعائیں دیتے ہیں جو آپ کے آنے والی نسلوں کو دعائیں دینا شروع کریں اس سے جو سکون اور خوشی ملتی ہے اسی طرح جو انجینئر ہے اگر اس نے ایک پل بنا دیا زبردست قسم کا اور آسانیہ پہ دیکھ کر دی اگر وہ اس کو پتا ہو یا نہ پتا ہو جو ان پہ چلتے ہیں چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں دعائیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے اس کو اس کا وہ جیسے ہم کہتے ہیں صدقہ جاری ہے تو پیسہ تو مل جاتا ہے لیکن یہ جو ایڈشنل بہت سے لوگ ہیں جو کہ پیسے سے لطپت ہیں لیکن ان کی نیند حرام ہے ان کو ٹینشن ہے ان کی how much is enough no one knows جتنے ابھی سب سے زیادہ جب تک کہ وہ وہی والی بات ہے آسانیہ بانٹے نہیں اگر آپ پیسہ بانٹے ہیں وہی کہتا ہے کہ جی دس آتے ہیں کیوں آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جو ذہن صحیح سلامت ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہ سکتا وہ کسی کے ساتھ حسد نہیں کر سکتا وہ کسی کو کسی کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتا وہ محبت بانٹے گا وہ آسانیہ بانٹے گا اپنے لیے بھی اپنے خاندان کے لیے بھی اپنے معاشرے کے لیے بھی اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں پوری دنیا دیکھ لیں اب مفادات کی جنگ نہ ہو تو دنیا کتنا جنر بن جائے اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ جب آدمی کسی جگہ بھی جاتا ہے اگر آپ کی اس میں مٹیریلسٹک گین نہ ہو تو آپ کو جو خوشی ملتی ہے وہ آپ کو دوسری طرف سے جتنی بھی دولت ہو جتنی بھی مادی ترقی ہو جتنے بھی آپ کے پاس پاور ہو جتنے بھی آپ کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہو اس سے نہیں ملتی بلکل سیتا آپ نے بھی ایک خاص بات کی ایڈ دین آپ سو بس ریکوست کروں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو پہلے اتنی کامل نہیں تھی جیسا کہ برین ٹیومر وغیرہ آخر میں کیا ایسے کچھ ٹپس دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اپنی لائف میں کچھ چیزیں انکلوڈ کریں تاکہ اس طرح کی بیماریاں برین ٹیومر یا دماغ سے ریلیٹر ہم دیتے ہیں کہ ڈیفرنٹ بیماریاں ہوتی ہیں جس سے ہم بچ سکیں سٹروکس ہو گئے سب سے پہلے تو بات یہ ہے ذہن کی بیماریاں جو ہیں سب سے زیادہ سٹریس ہے سب سے زیادہ سٹریس ہوتا کس ہے میں ہمیشہ سٹریس کی ترجمہ کر کے پریشان کہہ دیتا ہوں یہ کیوں اپنی شان سے پرے جس میں آدمی کی شان بنتی ہے اس کو لوگ بھول گئے ہیں جو میں نے پہلے بات کی خوشی آسانیاں اور ہمدردی اور لوگوں کا میل ملاب لوگوں کے ساتھ خوش اخلا کی یہ ساری چیز پھر بیماری کب بنتی ہے بیماری تو اگر آپ حفظان سہت سب سے پہلے اتہور شطر الایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی سب سے اہم چیز صفائی ہے حفظان سہت ہے دوسرے نمبر پہ اچھی لیند ہے تیسرے نمبر پہ سادہ خوراک ہے سادہ سے پانی ہے وہ کئی ڈرنک سے سب سے بہتر اور دوسرے ایک دوسرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا رویہ اور سب سے اہم تو یہ ہے اب دوسری طرف آئیں چوٹ کی طرف آئیں چوٹ کہتے ہیں ہم نے بتا دیا کہ کیا کیا نہیں کر سکتے انفیکشن ہے ہمارے ہاں انفیکشن بڑی کامن ہوتی کسی زمانے میں جب میں نیا نیا آیا تھا تو اس وقت جو ہے جو دو چیزیں تھی بچوں میں میں نے نوٹ کی تھی بیک ان نائنٹین ایٹی ایٹ جب میں آیا تھا میں پیپر سویز پہ لکھایا کہ جی بچے جو ہے ان کا ٹیومر ہوتا تھا نظر نہیں آتا ہوتا تھا ان کا فیسیلیٹی نہیں تھی سی ٹی سکین کی تو وہ بلائنڈ ہو جاتے تھے برین ٹیومر کی وجہ سے لیکن ان کی ڈائیگنوزس بڑی لیٹ ہو جاتی تھی تو اس لیے اوائرنس بڑی ضروری ہے کہ جی جب بھی بچے فار ایگزامپل بچوں میں ایک دو وہ ہیں ایجز ہیں جس میں کہ برین ٹیومرز کامن ہوتے ہیں ایک تقریباً سات سال سے لیکے چودہ پندرہ سولہ سترہ سال تک ان کو برین ٹیومرز ہوتا ہے پھر درمیان میں ہوتے ہیں پھر آخر میں ہوتے ہیں تو آخر والے زیادہ ملگنٹ ہوتے ہیں پہلے والے ضرور کم خطرناک ہوتے ہیں تو اس طرح کے بچوں میں جب دیلے ہو جاتی ہے نیروسرجری میں یا برین کے سلسلے میں یا جس طرح ہارٹ کے سلسلے میں بھی کسی بھی بیماری کو جو ہی شروع ہو جائے فوری طور پہ اس پہ کوئی تشخیص ضروری ہے علاماتی علاج جو ہے علاماتی علاج جیسے کسی کو درد ہو تو اس کا دوائی دے دو تو میں کہتا ہوں کہ درد کی دوائی دینے سے پہلے تشخیص تک کر دو درد ہے کس وجہ سے بلکہ سہی کا کیونکہ درد جو ہے وہ وارننگ ہے وہ بیماری نہیں ہے وہ آپ کو اطلاع دیتی ہے کہ something wrong آپ کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے سر کا درد ہے تو اس کا مطلب یہ تین چار چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس لئے آپ نے اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ چند سوالات پوچھتے ہیں اچانک ہوا تھا آہستہ آہستہ کر کے زیادہ ہوا اس کے ساتھ کہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی بے ہوشی ہاتی ہے کہ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کی بیماری اور پھر فوراں ہی انمیسٹیگیشن کر کے آپ نے کہا برین ٹیومر کامن ہو گیا کامن نہیں ہوا اس کی تشخیص زیادہ ہوگی تشخیص زیادہ ہوگی ابھی جو ہے لوگ ڈائیگنوز کرنے جا رہے اور زیادہ آپ کے پاس ماہرین بھی آگئے آپ کے پاس فیسیلٹیز سیٹیز صحیح فیسیلٹیز بھی آرہی ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا وقت ہمارے پاس بہت کام دا بہت شکریہ آپ نے آج دماغ کے عالمی دن کے حوالے سے بات کی آسو پر دماغی صحت کے حوالے سے جس پر جتنی زیادہ بات ہونی چاہیے اتنا ہی اہم ہے بہت شکریہ آپ کے وقت اور ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے آج کے اہم ایک اور ٹوپک کے حوالے سے ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے اور وہ ہے جی پولیو وائرس اور پولیو وائرس کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کی حکومتی ادارے بھی اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بھی مل کے کام کریں ان اداروں کے ساتھ تاکہ پولیو کی روک تھام کی جا سکے لیکن بلوچستان میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور اب جو پورے ملک میں پاکستان میں دیکھا جائے تو پولیو کیسز کی تعداد نو ہو گئی ہے قومی ادارے صحت میں قائم انصداد پولیو لیبارٹری کے مطابق بلوچستان کی یونین کونسل حسن زئی اربن ٹو سے ڈیڑھ سالہ بچے کے لیے گی نمونے میں پولیو وائرس جو ہے وہ ملا ہے اب جو ہے یہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی روک تھام کیلئے کیا کام ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں سبائی کارڈینیٹر امیجنسی آپریشن سینٹر برائے انصداد پولیو انعام الحق قریشی صاحب نے انعام الحق قریشی صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ریزن ہے پولیو کی کیسز نو ہونے کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں وائلیکم السلام بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے دراصل جیسے آپ نے خود بھی بتایا بہت عرصے سے پاکستان میں پولیو کی کیسز میں بہت زیادہ کمی آئی تھی اور خاص کر بلجستان میں تقریباً اٹھائیس مہینوں تک انواریمنٹل سیمپل بھی نیگیٹیو تھے اور پولیو کی کیسز بھی کوئی نہیں تھے لیکن انفورجنٹلی لاسٹ یئر سپتمبر میں ہمارا ایک ڈسٹک کا انواریمنٹل سیمپل پوزیٹیو آیا اور اس کے بعد بہت سارے ڈسٹک کے انواریمنٹل سیمپل پوزیٹیو آگئے اور اوہرال پاکستان میں انواریمنٹل سیمپل اور کیسز آگئے اس سال جو کی انتہائی تشویش کی بات ہے ہمارے بلجستان میں اس وقت تقریباً کوئی سترہ ڈسٹک میں سولر ڈسٹک میں انواریمنٹل سیمپل پوزیٹیو ہے اور اس کے علاوہ بلجستان میں انفورچنٹلی سب سے زیادہ کیسز آئے ہیں ہمارا جو کوئیٹا بلاک ہے وہ پریڈومنٹ ہے یہاں سے بلجستان سے ہمارے سات کیسز بولیوں کے آئے ہیں لیکن ان کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے جو کوئیٹا بلاک ہے یہاں پہ چمن میں ہمارے بارڈر مومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ پہلے جب یہاں پہ بارڈر بلکل اوپن تھا ڈیلی تقریباً پچی سے تیس ہزار لوگ ڈیلی آتے جاتے تھے اور جس کی وجہ سے مومنٹ بہت زیادہ تھی اور یہاں پہ پولیو وائرس کی ٹرانسمیشن کی چانسز بہت زیادہ تھے اور اس کے بعد کاؤزز میں اور کاؤزز یہ بھی ہیں کہ لازٹ یئر ریپیٹریشن بھی شروع ہو گئی تھی فورنرز کی تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے کمپینز بھی پھر متاثر ہوئے جب سپٹمبر میں ہمارے انوینڈمنٹل سیمپل پوزیٹیو آیا اس کے بعد کمپینز میں کچھ ہرڈلز آئے اور خاص کر ہمارے چمن میں پروٹسٹ بھی شروع ہوئے تو اس کی وجہ سے ہمارے کمپینز بھی متاثر ہوئے اس کے علاوہ اوہرال کاؤزز کی اگر بات کر لیں تو اس میں ریفیوزل ہے یا اگر ہم ریفیوزل کی بجائے ریلیکٹنس بولیں کیونکہ ریفیوزلز ابھی اوہرال در ٹائم کم تو ہوئے ہیں جیسے دوہزار گیارہ یا بارہ کی پوزیشن تھی اس طرح کی ریفیوزلز تو ابھی کم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کی ریلیکٹنس ہے اور اس کے علاوہ فیک ویکسینیشن جو ہمارا ایک ٹام ہم یوز کرتے ہیں ہماری ٹیمیں وہاں پہ گھر پہ جاتی ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ ان کو ویکسینیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن کر لیا یہ بھی ابھی سامنے آیا ہے کہ یہ ایک سب سے بڑی کاز ابھی جو پولیو میں ایک ہرڈل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فیک ویکسینیشن کرواتے ہیں اس میں ہماری اپنی ٹیمز کی بھی غلطی ہے اور ان پہ جو ہے وہ لوکل لوگوں کا اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا پریشر ہے جو کہ بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے ہماری اور کازیز میں اور یہ ہے کہ ہمارے جو قبائلی کچھ ڈسٹکس ہیں جہاں پہ فی میل ورکرز ہمارے پاس نہیں ہیں ڈور ٹو ڈور کمپین کے لیے وہاں پہ جب میل ٹیمز جاتی ہیں تو ان کا ایکسس نہیں ہوتا ہے گر کے اندر تو جو بچہ چوٹا ہے یا نیو بون ہے یا ایون ایک سال تک جو بچہ ہے وہ اکثر گر کے اندر ہی ہوتا ہے تو ان تک ایکسس اگر گر والے نہیں چاہتے ہیں تو ان تک میل ٹیموں کا ایکسس نہیں ہوتا ہے اور ایک بلکہ پورے پاکستان میں جو روٹین ایمونیزیشن ہے وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اور بلکہ میں خاص کر ہماری روٹین ایمونیزیشن بہت زیادہ کمزور ہے جس کے وجہ سے بچے جو ان کو نہیں لگتے ہیں جس کی وجہ سے پولیو وائرس کے ٹرانسمیشن میں ان کو مدد ملتی ہے انا ملک صاحب ابھی جس سے اپنے یوب میں دیکھا ہے کہ ڈیڑھ سالا بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے خوف وراز پھیلتا ہے باقی والدین پریشان ہوتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے کیا سٹیٹیجی بنائے گئی ہے تاکہ باقی بچے خدا نہ خواستہ متاثر نہ ہو کیونکہ محالیاتی نمونہ ہے اور یہ محال میں اگزسٹ کر رہا ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشنز جاری ہیں کہ اس کا ٹریس کہاں سے ہے کہاں سے اوریجن ہے اس نمونے کا اس وائرس کا جی بالکل ابھی ہم نے انویسٹیگیشنز شروع کی ہیں جب سے یہ کیس آیا ہے یہ نانٹیم جولائی کو یہ کیس آگیا کنفرام ہو گیا تو ہم نے اپنی ٹیمیں بیجی ہیں وہاں پہ ڈسٹکس میں انہوں نے ان فیملی کے ساتھ بھی ملے ہیں اور وہاں پہ پوری انویسٹیگیشن کی ہے اور اس پوری یونین کونسل کی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہم لوگوں نے چک کرنا شروع کیا ہے اس کے علاوہ ہماری اپیڈیمالوجیکل انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں تو اس سے اس کیس کے ڈیپ تک ہم پہنچ جائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس خود ان کو ویکسینیشن نہیں کرونا چاہتے ہیں جیسے ابھی یہ بچہ ہے لاسٹ کمپین میں اس کو ویکسین نہیں لگی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ تھوڑا بیمار تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ویکسین نئی ریپولیو کی ویکسین جو کہ ایک بہت زیادہ میس کنسپشن ہے ہمارے لوگوں میں صحیح تو انعام الحق صاحب یہ کیسے میس کنسپشن ختم ہوگا آپ نے دیکھا کچھ ایسے بھی کیسے سامنے آئے جس میں پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہماری گلی بنائیں یا یہ وسائل ہمارے حل کریں پھر ہم بچوں کو جو ہے کترے پہ لائیں گے ایک جگہ اناویرنس ہے ایک جگہ پراؤپر تھریٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف پراؤپر بلیک میل کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اسی جیسے کیا جا رہا ہے کیونکہ آئیرنس نہیں ہے تو اب یہ کس طرح آئیرنس پھیلے گی کہ ان کے اپنے بچوں کی زندگی یا ان کا اپنا فیوچر ہے یہ بلکل آپ نے بجا فرمایا اس میں جو سب سی بڑی وجہ یہی ہے کہ پیرنٹس میں آئیرنس کی کچھ کمی ہے اعلان کہ اس کے لیے بہت بڑے لیول پہ نیشنل لیول پہ بھی میڈیا پہ پولیو کے آئیرنس کے لیے کمپینس چلائے جاتے ہیں اور ڈسٹرکٹو ڈسٹرکٹ بھی ان کے بینرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان کے سیشنز ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں آئیرنس آ جائے انفارچنیٹلی ہمارا جو یہ خطہ ہے یہاں پہ ابھی پولیو کا جو وائرس ہے وہ پاکستان اور افغانستان تک محدود ہو گیا ہے وائل پولیو وائرس تو اس ریجن میں لوگوں میں آئیرنس کی ابھی تک کمی ہے اور وہ سنسٹیویٹی نہیں ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوگا اس کے لیے کمیونکیشن پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ لوگوں تک یہ آئیرنس آ جائے اور بہت عد تک کام ہوا بھی ہے جیسے اگر میں نے پہلے ذکر کیا کہ دو ہزار گیارہ یا بارہ والی پوزیشن ابھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں میں اس کی آئیرنس بہت زیادہ آ گئی ہے لیکن ابھی تک کچھ لوگوں میں اس کی آئیرنس کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے یہ کیسز بار بار سامنے آ جاتے ہیں 28 مہینے پولیو فری ہونے کے باوجود دوبارہ کیسز کا آنا تو یہ لمحہ فکریہ ہے ملکو جلاب ملتے بریک کے بعد جی زناب صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پولیو وائرس کی بلوچستان میں پریزنس کے حوالے سے اور ہم نے یہ دیکھا کہ عوام جو ہے اس کا رد عمل کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں اور یہ حکومتی ادارے اقدامات کر رہے ہیں پولیو ورکرز نہ گرمی دیکھ رہے ہیں نہ سردی دیکھ رہے ہیں نہ بارش دیکھ رہے ہیں نہ سلاب دیکھ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اور سمٹیمز تو ایک دفعہ ہم پہلے بھی رزوان بات کر رہے تھے کہ رزوان نے اپنا بھی ایکسپیرنس شیئر کیا کہ ایک دفعہ گھر پہ بچہ نہیں تھا تو دوبارہ وہ خود آئے اور پوچھا لیکن یہ رویہ جو ہے ہماری طرف سے کچھ خراب ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں سبائی کارڈینیٹر ایمیر جنسی آپریشن سینٹر برائے انسطاد پولیو بلوچستان تاکہ اس کی روک تھام کی جا سکے ایک تو ایویرنس کا فیکٹر آپ نے ڈسکس کر لیا اس کے علاوہ جی شکریہ اس میں ابھی صوبائی حکومت بھی بہت زیادہ کمیٹڈ ہے پولیو کے خاتمے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی بہت زیادہ کمیٹڈ ہے پولیو کے خاتمے کے لیے تو لاس ٹیم جب انوارمنٹل سمپل پوزیٹیو آئے تھے تو اس کے بعد آٹبریک ریسپانس کے طور پہ ان ڈسکس میں سپیشل کمپینز کیے گئے پولیو کے اور ابھی اس یئر بھی تقریباً تین سے چار کمپینز پلینڈ ہیں جو کہ نیکسٹ دسمبر تک ہوں گے اس دسمبر تک اور نیکسٹ ایر تک انشاءاللہ پلین یہی ہے کہ ہم پوشش کریں گے کہ ہم پولیو وارس کے ٹرانسمیشن کو روک سکیں اور اس کے علاوہ بلوچستان گورنمنٹ نے ان یو سیز کو بھی ہم لوگوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہوا ہے جہاں پہ ہماری پرفارمنس لو ہے پولیو کی ٹیموں کی پولیو کے ہمارے ڈسٹرک کے جہاں پہ پرفارمنس لو ہے ان کو ہم سپیشل فوکس کر رہے ہیں مانیٹرنگ ہم نے زیادہ کر دی ہے اس کے علاوہ اویرنیس کمپینز بھی ہم ابھی مختلف طریقوں سے چلائیں گے جس میں عوام میں بھی آگئی صحیح طریقے سے آسکے تو انشاءاللہ ابھی ہمارے جو نیکسٹ کمپینز ہیں اس میں بہت زیادہ فوکس ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم دور ٹو دور ہماری ٹیمیں ویسے بھی دور ٹو دور پہنچ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے نیکسٹ تین سے چار کمپینز میں انشاءاللہ ہم وائرس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے بلکو سینا ملک صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز یا پھر پولیو ٹیمز میں خواتین کا نا ہونا ایک پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ معاملہ تیہ پائے ہیں کچھ آپ نے خطو کتابت کی ہے گفتگو کی ہے اجلاس میں لیکنہ طور پر وزریالہ بلوچسان بھی سوالے سے کافی کنسرن ہے اور وفاقی حکومت کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وزریالہ ہم خود سے اس پروگرام کے حوالے سے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کافی ایکٹیولی اس پر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں بلکل جن ڈسٹرکس میں یہ ایشو ہے ہمارے اربن ایریاز میں اکثر یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ فیمیل پارٹسپیشن زیادہ ہے ہماری ٹیموں میں جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں فیمیل ورکرز نہیں مل رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کو ابھی ٹارگٹ دیا ہے کہ جہاں پہ ہماری میل ٹیمیں ہیں وہاں پہ کم از کم فیمیل جو پارٹسپیشن ہے وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے لیے ہم نے دو تین سٹیٹیجیز بھی بنائی تھی جس میں ایک سٹیٹیجی یہ تھی کہ ہم ایک کپل کو ہائر کرتے ہیں جس میں ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل اور وہ ایک ہی فیملی کے ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں یا شوہر اور بیوی ہوتے ہیں اور اس ذریعے سے ہمارے ایک دو ڈسٹرک میں بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے ابھی اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ فیمیل پارٹسپیشن کو مزید زیادہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری جو گر کے اندر ہماری پونچ ہے وہ زیادہ ہو سکے صحیح صحیح نامالحق صاحب آپ سے اب بھی یہ بھی جانا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم تیاری کرتے ہیں پولیو کیمپین سال میں بہت دفعہ لن ہو رہی ہوتی ہے سسٹینیبیلٹی فیکٹر بھی دیکھتے ہیں آؤٹکم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کو کب کیا لگتا ہے کتنی عرصے تک یہ کیمپینز اسی طرح جانی رہیں گی یا پھر جو ہے ہمیں تھوڑا سا ایک موڈیفکیشن کی طرف بھی جانا ہے کہ ہم کوئی رولز میں موڈیفکیشن کریں یا اس کی ویکسینیشن میں موڈیفکیشن کریں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے روک کا ممکن بنایا جا سکے آؤ اصل میں یہ جو ہماری پولیو کمپینز ہیں یہ تو وائرس کی وائٹ سپریڈ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو روکنے کے لیے ہوتنی میں لیکن اس کا مستقل حل جو ہے وہ روٹین اومنیزیشن ہے اگر روٹین میں سارے لوگ اپنے بچوں کو فاضطی ٹیکوں کے ساتھ پولیو کے ویکسین بھی پلائیں تو اس سے یہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہو سکتا ہے جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے پولیو کو کنٹرول کیا ہے وہاں پہ انہوں نے روٹین اومنیزیشن کے ذریعے کنٹرول کیا ہے اور ابھی بھی وہاں پہ وائرس کی ٹرانسمیشن نہیں ہے روٹین اومنیزیشن ان کی بہت سٹرونگ ہے تو اس کا مستقل حل روٹین اومنیزیشن ہے کہ لوگوں میں یہ اویرنیس ہو کہ وہ اپنے بچوں کو تمام بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹھیک ہے وقت پہ لگائیں اور یہ کمپینز اس وقت تک ہوں گی جب تک یہ وائل پولیو وائرس جو ہے وہ انوائرمنٹ میں رہتا ہے یا ان کے کیسز آتے رہتے ہیں تو وہ ایک مستقل حل نہیں ہے لیکن فی الحال وہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ نیکسٹ یر تک ہماری امید یہی ہے کہ وہ کنٹرول ہو جائے گا جو ہماری انوائرمنٹ میں اس کی موجودگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا مستقل حل روٹین ایمونیزیشن ہے بلکل صحیح آپ نے سبائی سطح پر قومی سطح پر اس کی بات کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ رورل ایریاس میں جرگہ اور جو کبائری نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بہت کارگر ثابت ہو سکتا ہے جیسے ہمارا ممبر اور محراب پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو ویر کرنے کے لیے بہت اہم ہے اسی طرح سے ہماری رورل ایریاس میں جو کمیٹیز ہوتی ہیں بلکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہماری جو سٹیٹیجی ہے کمیٹیشن کی جو سٹیٹیجی ہے جہاں پہ ہمیں ریفیوزلز آتی ہیں جہاں پہ ہمیں ایشوز آتے ہیں بائیکارڈز آتے ہیں وہاں پہ ہم نے جو اس ایریا کے انفینسلز ہیں اس میں ایڈرز ہیں ریلیجیس پرسنز ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہم بہت کلوز لائزان میں ہیں جہاں پہ بھی ایشو آتا ہے یونین کونسل کے لیول تک ہمارے پاس اس ایریا کے انفینسلز ہیں اور ان کے ذریعے ہم اگر ریفیوزل ہوتا ہے وہ بھی کور کرتے ہیں کوئی اور ایشو آتا ہے کوئی لوجسٹک ایشو آتا ہے کوئی آپریشنر میں کوئی ایشو آتا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی ہائرڈل ہوتا ہے تو ان کے ذریعے اور یہ ایک جو ہمارے قبائلی روایات ہیں ان کے مطابق بھی ہم یہ سارے ایشوز حل کرتے رہتے ہیں تو انفینسلز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کلوز کورڈینیشن رہتا ہے صحیح تو انعام الحق صاحب آپ سب میں یہ جانا چاہوں گی آپ نے جس طرح کورڈینیشن کے حوالے سے بات کی ہے ریلیجرس کالرز کو بھی آپ انکلوٹ کریں جو انفینسلز ہیں کمیونٹی کے انس کو بھی انکلوٹ کریں کیا لگتا ہے آپ کو کب تک یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم بلوچستان کو پاکستان کو پولیو فری کر دیں گے ہماری ریسرچز بھی ہوتی ہیں سٹیڈیز بھی ہوتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک یہ سٹرگل جاری رہے گی جی انشاءاللہ ہمیں امید بہت زیادہ ہے کہ ہم بہت جلد اس کو کنٹرول کر لیں گے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پہلے اس کو کنٹرول کر چکے تھے لیکن بعد میں کچھ کمپلیشن سے آئی اس کی وجہ سے اور کچھ اور ایشیوز آئے جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن دوبارہ شروع ہو گئی تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایر تک اس کی جو ہے پورے پاکستان میں بھی اور بلوچستان میں بھی اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے جو پیرنٹس ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے وہ اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں اور ان کو ویکسینیشن کے لیے خود لائیں ہماری ٹیمز ان کی ڈور ٹوڈور جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بچہ وہ چپاتے ہیں یا ان کے پاس نہیں لاتے ہیں تو وہ والدین کی بھی غفلت ہے تو ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہوگی کہ وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے علاوہ وہ اگر ٹیم کسی علاقے میں نہیں آتی ہے تو ہمارے ہلپ لائن نمبر ہے ڈبل ون ڈبل سکس اس پہ وہ اطلاع دے سکتے ہیں کہ ہمارے اس ایریا میں ٹیم نہیں آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کمپین کی کمپین کی کمپین کی بھی ہم نے امپروف کی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی کہ ہم میں کب تک امید ہے امید ہمیں انشاءاللہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر اس سال کے دسمبر تک نہیں ہوا تو نیکس ٹیپ کے جون تک انشاءاللہ ہم اس کو ٹرانسمیشن کو کم از کم ہم کنٹرول کر پائیں گے ہماری جو ریفیوزلز تھے وہ کبھی بہت زیادہ تھے ابھی جو ہماری لاسٹ نائی ڈی تھی اس میں جو ریفیوزلز ہیں وہ تقریباً ہمارا ٹارگٹ پاپولیشن کوئی چبیس لاکھ بچے ہیں ان میں سے کوئی انیس آزار کے قریب ریفیوزلز تھے جن کی تقریباً ساٹھ فیصد کو پھر کور بھی کر لیا گیا بعد میں جو ہم کیچپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ہمارا جو اوئرال ریفیوزل ریٹ ہے وہ لیس دن ون پرسنٹ ہے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ایراملہ قریش صاحب آپ کارڈینیٹر ہیں صبح اور امرجنسٹی آپریشنز خاص طور پر انصدار پولیو کے حوالے سے بات کر رہے تھے یوب میں پولیو کیس سامنے آیا ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کیا گیا ہے یہ کی طور پر وہ بچے جو معصوم ہیں جنہیں ابھی اندازہ نہیں ہیں ان کی صحت ان کے والدین کے ہاتھ میں جو فیسیلٹیز وراہم کی جا رہی ہیں اس کے مطابق اگر ان کو کسی بھی قسم کے وائرس سے محلک مرض سے اور زندگی بھر کی معذوری سے بچانا ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پولیو ویکسین کا پروپرلی پہنچے اور وہ اس بیماری سے اس معذوری سے محفوظ رہے ہیں بلکل جناب آپ کی چھوٹی سی جو غلط آپ کی چھوٹی سی نیکلیجنس آپ کے بچے کی پوری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے اس حوالے سے ویجلنٹ رہی ہے آپ پہ ذمہ داری ہے آپ جواب دے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ رکھ کرتے ہیں مندے ہیں اور مندے کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مزر شہزاد صاحب اور مزر شہزاد صاحب نے آج بھی ہمیں جوائن کر لیا ویلکم ٹی دی شو مزر صاحب السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ السلام الحمدللہ کل اتنا شدید حفظ تھا اور شام کو برش اور ایسا بہت سب لیکن بہرحال بہت ساری احتیاطوں کی ضرورت ہے تو آج میں اسی حوالے سے جی بلیز اب آغاز کیجئے اور ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ایک زبرستی نیوز پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے دوسرا میچ جیتی ہے اپنا ویسے تو یہ پہلی کامیابی ہماری ایشیا کپ میں ویمنز ایشیا کپ جو کہ کھیرا جا رہا ہے سرلنکا میں وہاں پر پاکستان ویمنز ٹیم نے اپنے دوسرے میچ میں پہلی کامیابی سمیٹی اور نیپال کو شکست کی ہے بڑے ہی زبردست طریقے سے کیا بات ہے جی پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں نہ صرف کھیلوں کے میدان میں بلکہ پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ پڑھائی کے میدان میں بہت آگئے ہیں اور ایک بڑے زبردست سے ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی کا ہی میدان ہے لیکن اس میں مقابلہ ہوا اور مقابلہ دل ناتوان نے خوب کیا اور اتنا زبردست کیا کہ پاکستان کے نام کانسی کے تمگے اور چاندی کے تمگے لے کر آئیم پاتھ کریں پاکستان نے بین الاقوامی ریاضی اولمپٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں جو ہے وہ کانسی اور چاندی کے تمگے جیت لیے ہیں اور برطانیہ میں یہ منعقض ہوا سکسٹی فیفٹ بیرول اقوامی ریاضی اولمپٹ اور اس میں کراچی کے طالب علم علی رضی حسن منصور نے چاندی کا تمگہ جیتا ہے جبکہ محمد احمد بھٹی نے کانسی کا تمگہ جیتا ہے لہور کے محمد مہد ہیں جنہیں آنریبل مینچن کیا گیا ہے پاکستان کے لیے اور یہ کامیابی ہے مہتمیٹکس کے میدان میں مہتمیٹکس بڑی مزددار چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور اگر آپ کو کہیں رک گئے تو پھر رک گئے اس میں فول سٹوپ ہے اس میں اسمشنز اس میں تھیوری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تمام چیزیں فیکچول ہی ہوتی ہیں مہتمیٹکس ہی سب سے خوبصور ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سٹیپس کے پیسے کے لیے سٹیپس کے مارکس ملے گئے جب میں آکے پھر ہم پہ سی دیکھ رہے ہوں کہ ہم مارکس دیکھ رہے ہوں چلیے دی اب آپ کو داروین لیے چلتے ہیں جہاں پر پاکستان اے اور بنگلہ دیشے کی ٹیم زامنے سامنے پاکستان شاہینز نے 428 runs کا حدد کیا ہے مجھتے ہیں کے لیے اور پاکستان کے جانب سے اومیر بن یوسیف دوسری انکس میں سنچری سکور کی ہے مجموعی طور پر دوسری انکس میں پاکستان نے 226 run سکور کی تین وکرس کے نقصان پر اور 428 runs کا حدد کیا ہے بنگلہ دیشے کو ڈاروین میں یہ میچ کھلا جا رہا ہے کیا بات ہے جی سپورٹس کے دار میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بات کر لیں رضوان پیسو کی بات تو کر لیں پیسو کی بات تو کر لیں تو سٹوڈنٹ لائف کی بات جب آپ جوب کر رہے ہوتے تو پیسے ہوتے ہیں پہلے مارکس ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں that's the reality of life لیکن ایک ایسی چیز ایک ایسا شوک ہم اکثر سنتے تھے کہ شاید اگر ہم اپنے شوک کی طرف جائیں گے تو اس میں شاید پیسا نہیں ہے لیکن اس شوک میں پیسا بھی بہت ہے عزت بھی بہت ہے اور عزت کمائی بھی ہے اور وہ پاکستانی شیف ہیں انہوں نے جو ہے وہ کمائی ہے گولڈ میٹل بھی ریکنیشن بھی عزت بھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ فقر محسوس ہو رہے بات کر رہے ہیں ہم جی battle of chefs 2024 جو کہ ملائشیا میں کھانوں کے عالمی مقابلہ منقبت کیا گیا ہے اس میں پاکستان کی طالبات نے سونے اور کانسی کے طمغے جیتے ہیں پاکستان institute of tourism and hotel management کی طالبات ہیں اور عائشہ علی اور سیری شیوب نے سونے کا طمغہ جیتا ہے ارم شیخ اور فاطمہ نے کانسی کا طمغہ جیتا ہے ہی جی ان سے ملاقات کرتے ہیں ہم بھی ملاقات کرتے ہیں آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور ان شیفز کی جو کی ہے دک کامیابی کی وہ ان سے جانتے ہیں السلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہے عائشہ علی اور سہرش ایوب کرناجی سٹوڈیو سے آپ نے جو ہے ان کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو السلام علیکم تینکیو سو مچ آپ کو بھی مبارک ہو یہ پورے پاکستان کی اچیفمنٹ ہے بلکل آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی تھوڑا سا ہم اس بیٹل آف شیپس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یہ بتائیں کہ کھانے بینے کا شوق جو ہے آپ کو تھا تبھی آپ ککنگ کی طرف آئیں گے ایسے ہی گھر میں پکاتی تھی تو آپ نے نئی چیزیں جو ہے انوینٹ کرنا شروع کرتی کوکنگ کا شوق تو بلکل بھی نہیں تھا مس میں نے میں جب اپنے بچوں وغیرہ سے فری ہوئی میرے بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر میں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ جوئنگ کرتی پی تھم جوئنگ کیا بس سڑک پر سفر یا کروسنگ کے لیے احتیاطی تدابی پیدل چلنے والوں سے التماس ہے سڑک پار کرتے بائیں اور بائیں دیکھیں جب کاریاں گزر جائیں تو سڑک پار کریں سڑک پار کرتے وقت زیبرا کروسنگ کا استعمال کریں سڑک پار کرنے کے لیے کسی بڑے کی مدد لیں سڑک کی قریب کھلنا خطرناک ہے گاڑی میں سفر کرنے والے یاد رکھیں ٹریفک کے کمانی کی پابندی کریں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفر کریں سفر کے دوران حفاظتی بیلٹ بانگ کر بیٹھیں اپنا سر پھات یا بازو چلتی ہوئی گاڑی سے باہر نہ نکالیں اونچی آواز میں ریڈیو وغیرہ نہ سنیں اس سے ڈرائیور کا دھیان بٹھتا ہے مہتات رہیں محفوظ رہیں بلند و بالا پہاڑ کشمیر سے گلگل بلتستان سبزہ زہر شجر زہرہ سے سمندر دا کراچی سے خنجراب دا اور خطے کی شکافت کا خسن بے یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان سچ کیا ہے اور فریب کیا سچ جاننے کا حق آپ کبھی ہے اور میرا کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف سچ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا سننا اور پرداش کرنا مشکل ہے کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھئے سید انوارل حسن کے ساتھ رات دس بچ کر پانچ منٹ پر سرپ پی ٹی وی نیوز پر ان کی ساری دوانائی ختم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے کرزے میں ڈوب جائے گا اگر دوانائی سی طرح زائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا انفرمیشن ڈرائیو آہ 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 پلانک جانس پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر وہ سوال جو میری بہنوں کے میری ماں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے مدو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامی سکولرز کو جو خواتین ہیں اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات جب بھی تمہیں مراست تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے دو عصو کے برابر لڑکے کا ایک حصہ ہے میریج is an انسٹیٹیوشن اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے شامی بلکل بامقصد ہونے چاہیے ایسی ہونے چاہیے کہ جسے کچھ بچیاں سیکھیں ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوگ اور ذمہ داری پوری نہ کرو تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے علم ایک لا زوال دولت جو خرچ کرنے سے گھٹی نہیں بڑھتی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے پی ٹی وی نیٹ ورک لے کے آ رہا ہے ایک میگا کوز شو ازمی آلی شان جو ہوگا نیشنل اور انڈرنیشنل نالج سے بھرپور ایک ایسا شو جو ہر پاکستانی کے لیے لے کے آئے گا علم کا خزانہ اس میں پوچھے جائیں گے ہمارے سٹیوڈنٹس سے پیارے پاکستان سے ریلیٹڈ معلوماتی سوال جو ہوں گے جنرل نالج انٹرٹینمنٹ اور سپورٹ سے بھرپور ازمی آلی شان دیکھنا ہرگز مجھ بھولیے گا صرف پی ٹی وی خوم پر مجھ بھولیے گا مجھ بھولیے گا مجھ بھولیے گا جی جناب سوپہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید آئیشہ سے جان رہے تھے ہم کی کیسے انہوں نے آغاز کیا کوکنگا انہوں نے کہا کوکنگا بلکل چھوک نہیں تھا تو آئیشہ پر کیسے آئی اس طرف بس میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ میں نے پتھم میں ایڈمیشن دیا اس کے بعد جب میں نے وہاں پہ پڑھا میں نے کورس کیا تو آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے بلکس اہی اور سہرش آپ کا جرنی کیسے رہا شیف بننا ایک تو شیف بننا ہوتا ہے اپنے گھر میں اپنے کچن میں آپ شیف بن جاتے ہیں پھر سیکھنے کے بعد پاکستان ٹوریزم ڈیویلیمنٹ اور ہوتل منیجمنٹ کی جانب سے سیکھنا اور سیکھنے بعد کمپیٹ کرنا یہ کیسا ایڈیا تھا بہت اچھا ایڈیا تھا یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی کھانے بنانے کا شوق تھا بسیقلی میرے دادہ کا ایک ریسٹورنٹ تھا تو مطلب ماشاءاللہ وہیں سے ایک جرنی سٹارٹ ایک فیملی بھی بھی فیملی میمبر بغیرہ سب اسی طریقے سے مطلب کھانے بناتے ہیں میرے فادر بھی ممہ بھی سب اچھی کوکنگ کرتے ہیں تو ایک جرنی تھی یہ کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے ڈیپلوما کرنا چاہیے اس ویلڈ میں آکے تو الحمدللہ میں نے پھر ڈیپلوما کیا اس کے بعد یہ کہ ہمارے کمپیٹیشن سٹارٹ ہوئے کراچی میں پھر لاہور میں پھر انٹرنیشن لیول پہ ہمارا ملیشیا میں کمپیٹیشن ہوا تو ایک جرنی الحمدلللہ ویلڈ مینڈل سہرش آپ نے وہاں پہ کیا بنایا ابھی یہاں پہ آپ کیا بناتی ہیں چائنیز کانٹیننٹل یا اور جو مقابلہ تھا اس پہ تو تھوڑا سے انسان کنفیوز اور نروس بھی ہوتا ہے کہ کیا بنایا جائے تو آپ کو کیا ٹاسک دیا گیا تھا اور کتنی دیر میں آپ نے وہ کپلیٹ کیا ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے اپنی جو رول بکس میں اپنی کٹیگریز کو سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے میں نے چکن میں اور پاسسے میں کٹیگری میں پاٹیسپیٹ کیا تھا اس کے بعد یہ کہ میری چکن کی پلیٹنگ تھی اور میں نے گولڈ میڈل بھی چکن میں ہی لیا ہے الحمدللہ یہ ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے ٹرین بھی کیا جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کھانوں کو بنائیں اور چاہے کانٹینینٹل ہو چاہے چائنیز ہو مطلب پاکستانی اور الحمدللہ ہمیں اسی طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے اور ہماری پریکٹس بھی اسی طریقے سے کروائی گئی ہے تو عائشہ صاحب یہی جانے ہیں کہ عائشہ آپ نے کیا بنایا تھا اور کونسی ڈش تھی آپ کی ڈش کا جسے کہتے ہیں آٹ او دو باکس کوئی انگریڈینٹ یا ذائقہ اس کا کیا فارمولہ تھا یا کیا اس کا راز تھا میانیجر ہے سی فور بنایا تھا میں نے ریڈ سنیپر کو جو ہے وہ سٹیم کیا تھا اس کے ساتھ میں نے ریزوٹر رائز بنایا تھے پرانز کے بس کے ساتھ اور جو چیز ان کو کلک کی وہ میری ساوس تھی جو کہ میں نے اپریکوٹ کی بنائی تھی اس پہ میں نے تھوڑا سا پاکستانی ٹیچ دیا تھا مرچ کا تو اس کا جو ایک بلینڈ بنا تھا نا وہ پھیکا ہوتا ہے کھانا جو کونٹینینڈل ہوتا ہے تو وہ پھیکے کے ساتھ تھوڑا سا جو وہ کھٹا اور مرچ میٹھا مرچ کا جو ٹیسٹ آیا تھا فلیور رہا تھا بلینڈ ہو کے تو وہ ان کو کلک کر گیا اور اس پہ جو ہے پھر ان کو اتنا پسند آیا کہ ان نے مجھے گولڈ میڈل جو ہے وہ دیا امیزنگ امیزنگ وہی بات ہے جو پاکستاری ٹیسٹ ہے جو ہمارے مرچ مسالوں کا ٹیسٹ ہے وہ پھر انسی تو کیا ہی بات ہے اور وہ پورے دنیا میں جانا مانا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے سہریش کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیٹل آف شیف کے حوالے سے تو اس پہ بہت سے چیزیں ماتر کرتی ہے صرف کھانا بنانا نہیں اس کی پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے پھر آپ کتنا صفائی سترائی کا خیال رکھ رہے ہیں اپنا کاؤنٹر کتنا صاف رکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو کہ اکثر اوقات ہم گھر میں اتنی زیادہ روٹین میں سرف کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہوتے بناتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو کتنا عرصہ لگا پورسز کتنے عرصے تک کرتے رہے پریکٹیکلی ہم محلیات تبدیلی کے حوالے سے بات کریں وہاں پر موسم میں بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر کون کون سے اختیار کرنی ہے اس پر مفضل صاحب نے کیا تقلیق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں سامن شروع ہو چکا ہے اس میں جو سب سے خطرناک کام ہوتا اور کراچی میں بہت ہو چکا ہے اور ریموٹ ایریاز میں بھی کرنٹ آ جاتے ہیں کھمبوں کے اندر اچھا باقی جو گھر میں ڈیوائسز ہیں ان میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ننگے پاؤنا پھریں جانوار تک ان کو بھی احتیاط کریں کہ جانواروں کو بھی ان سے دور رکھیں کیونکہ کوئی بھی کھمب آپ سے ہاتھ میں لا سکتا ہے پھر آپ کا جو حشر ہو سکتا ہے وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے پھر آپ چھوڑانا بھی چاہیں تو وہ ہاتھ نہیں چھوڑتے تو یہ بہت زبردست چیز ہے مظر بھائی آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمیں اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے یا بلا وجہ ہیرو بنتے ہوئے بجلی کے آلات یا پھر ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے خاص طور پر جو بڑی تنسیبات ہیں کھمبے ہیں بڑے ہائی وولٹیج کی تارے ہیں ان سے دور رہنا ہے اس موسم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت شکریہ آپ کا مظر بھائی بڑا زبردستہ پیغام دیا اور اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانے بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ کیونکہ جب بھی ہم ریسورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب بھی ہم ووٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم کسی بھی چیز کے حوالے سے بات کریں آبادی کے حوالے سے بات کریں تو مردم شماری یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں پتا ہوگا کہ کتنے افراد کہاں پر موجود ہیں تو اسی طرح انہی کی یہ فیسیلٹیز پیدا کی جا سکیں گے ان کے لئے فیسیلٹیز جنریٹ کرنے کے ساتھ پھر ہمیں پتا یہ بھی چلتا ہے کہ کہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور اس آبادی کے کون کون سے کتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے کیا کرنا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کی پہلے ڈیجیٹل مردم شماری کے بنیادی نقاط پر مبنی ریپورٹ کا اجراک کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے آمن سیاسی استحقام یا پالیسیوں کا تسلسل لازمی ہے تو اس کے لئے ہمیں مردم شماری پر پوکس کرنا ہوگا اور یہ جو ہماری مردم شماری ہے یہ جنوبی ایشیا میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے اور ہم نے ٹیکنالوجی کی بیس پر یہ مردم شماری کی ہے افراد کو گرنا بلکل جناب پاکستان بیور آف سٹیٹسٹک کے ترجمان ستارہ امتیاز کے ریسپینٹ محمد سرور گوندل صاحب نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے محمد سرور گوندل صاحب پروگرام میں آپ کو خشام دید کہتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ جو ریپورٹ لوج کی گئی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کی یہ کن نکات پر مبنی ہے اور اس میں کتنا ٹائم لگا تھا آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اتنے بڑے چینل پہ جو کا ہمارا قومی احساسہ ہے پاکستان ٹی وی تو اس پہ بیٹھنا ہمارے لیے عزاز کی بات ہے اور میں اس لیے بھی اس کو عزاز مزید سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کی تھی تب بھی آپ لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اور ہم نے اس وقت جو دعوے کیے تھے اس وقت وہ لگتا تھے بڑے بلند و بانک دعوے ہم کر رہے ہیں تو یہ جو خواب دیکھا گیا تھا اس کی تعبیر الحمدللہ یہ ہوئی اور اس سے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ساؤت ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسائز تھی کہ آپ نے ہر گھر کو جیوٹیک کیا ہر آسپٹل کو جیوٹیک کیا ہر سکول کو کیا ہر آپ نے انڈسٹری کو کیا ایون ریٹیل شاپ کو کیا کہ یہ کریانے کی شاپ ہے یہ فلان شاپ ہے تو یہ ڈیجیٹائزیشن ایکسائز اتنی بڑی ہے کہ اس سے جہاں تک آپ یہ ڈیٹا لے کے آئیں کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ آئل ہے یہ آئل سے آگے والی چیز ہے آئل تو ایک دوہ یوز ہو جاتا ہے یہ ری یوزیبل ہے کہ آپ اس کو کسی دوسرے ڈیٹا سائٹ کے ساتھ ملاتے ہیں تو نئی آپ انفارمیشن جنریٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ کامیابی سے ہم نے اس کو کیا اور یہ انڈیا نے دوہزار بیس میں یہ کرنی تھی ڈیجیٹائزیشن ایکسائز جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس سے جو میسج گیا ہے سب سے بڑی بات جو ہمارے اس کو لیڈ کیا ہمارے منسٹر پروفیسر ایسن اقبال صاحب نے تو انہوں نے یہ بات اس لانچنگ میں بھی لوگوں کو بتائی کہ یہ صرف ڈیٹا کولیکشن کی ایکسائز نہیں تھی اس نے پاکستان کا ایک ایمیج بنایا کہ یہ سافٹ ایمیج اس نے کریئٹ کیا کہ یہ پہلا ملک بنا جس نے اس لیول کا جو ہے وہ ڈیٹا کولیکٹ کر کے لائے یقین ہے انہوں نے اس سے آگے پالیسی پلیننگ اور ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو ڈیٹا ہم نے کولیکٹ کیا ہے کہ ہم نے ڈیموگرافک سارے ویریبلز اس کے اندر کیے ہیں کہ برٹھ ایج ڈریکٹس ٹھیک ہے ان کا جو میریٹل سٹیٹس ایجوکیشن اس کے مائگریشنز کتنی ہوئی ہیں اس میں فنکشنل لیمیٹیشنز جو انسان کی ہوتی ہیں ڈیسیبیلٹی کا ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے اور جو بڑی بات ہے کہ ایکنومک سینسز کا ڈیٹا اس میں کولیکٹ کیا گیا ہے جو کہ انڈیا آٹھ کر چکا ہے اور پاکستان ابھی ہم نے یہ پہلی اس کے اندر ہی اس کو ڈاوڈیل کر کے یہ ساری چیزیں لائیں ہیں تو یقیناً یہ اس ملک کے لیے ایک اور آپ کے چینل کے لیے خاص طور پر کہ آپ نے ہمیں اس وقت بھی سپورٹ کیا اب بھی آپ جو ہے اس کو عوام کی اگائی کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائیٹ کیا بالکل سیئی گوندل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ مردم شماری دوہزار سترہ میں ہوئی دوہزار ستائیس میں دس سال بعد ڈیو ہوتی ہے بہت سارے کنسرنز سے ایجن کو دور کرنے کے لیے دوبارہ مردم شماری کروائے گئی کتنا کمپلیکیٹڈ پروسس ہوتا ہے یہ اور تمام سیگمنٹس کو تمام جو سٹیک ہولڈرز ان کو مطمئن کرنا کتنا مشکل ہے یقیناً یہ ایک ڈیفیکلٹ ایک سائز ہے اس میں نو ڈاؤٹ کیونکہ میں نے اس کی تمام چیزیں ڈیزائن کی ہیں اس کا انسیپشن سے لے کر اس کے کنسیپٹ کی اپروول سے لے کر سٹیک ہولڈر کی انوالمنٹ کو لے کر ٹیکنالوجی کے تمام فیچرز کو اڈاپشن کرنا پھر ایک لاکھ چھبیس ہزار ٹیبلٹ کی پرچیز پھر آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی ایمیجری کو سپارکو کے ساتھ مل کے کرنا پھر اس کا بڑا ڈیٹا سنٹر جو ہے وہ انٹی سی کے ساتھ مل کے ڈیزائن کرنا پھر آپ یہ دیکھیں پولٹیکل پارٹی کی انگیجمنٹ کیونکہ دیکھیں سینسز اس کے ساتھ آپ کی پولٹیکل ریپریزنٹیشن ہے اس کے ساتھ آپ کے رسورسز کی الوکیشن ہے تو اس لیے یہ بڑی ٹاف ایکسائز اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کو لے کے چلنا لیکن الحمدللہ جب آپ پورے خلوص نیت کے ساتھ اور آپ کی گورنمنٹ آپ کے میڈیا آپ کے تمام سٹیک ہولڈر جو تھے اس میں یقینا ہم کریڈٹ دیں گے پاکستان کی مسلح آفواج کو کہ انہوں نے ہماری سکورٹی کا جہاں جہاں ہمارے پرابلم آئے تو ڈھائی لاکھ کے قریب جو سکورٹی ہمارے پرسنل تھے اس میں جو ہماری پولیس تھی اور جو ڈی سیز اور پرنیشل گورنمنٹ تمام لوگوں نے مل کر کہ یہ ایکسائز جو ہے وہ پاکستان اب اس کے آؤٹکم اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس کے آؤٹکم میں آپ کی پالیسی پلاننگ ساری اس پہ ہوگی آپ نے ہر چیز کو جیو ٹیک کر دی آپ سکول بنانا چاہتے ہیں آپ کالی بنانا چاہتے ہیں آپ آسپٹل بنانا چاہتے ہیں ریسورسز کی الوکیشن بیسٹ وے میں کرنے کے لیے آپ کی جتنی پلاننگ کمیشنز ہیں آپ کے پی این ڈیز ہیں ان کو آپ ایک ڈیسین سپورٹ سسٹم سے اگلی بات آپ ایکسپرڈ سسٹم بنا کے دیں گے جس سے وہ سسٹم بتائے گا کہ یہاں سکول کی ضرورت ہے یہاں کالیج کی ضرورت ہے اس جگہ پہ غلط الوکیشن فنڈ کی ہو رہی ہے اس کے فنڈنگ اگر پیچھے کی تو یہ اس کے آؤٹکم آ رہے ہیں فرض گریں کہ لٹریسی ہے تو اگر کسی جگہ پہ لٹریسی کا لیول کم ہے اور آپ نے ایسا ایریا سیلیکٹ کر دیا سکول کالیج کا یونیورسٹی کا اور یہاں ایج بریکٹ بچے بچیوں کی یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگلے دس سال پانچ سال بعد ان کو سکول چاہیے کالیج چاہیے یا ہیلت سرفسز نیچے یہ ڈیٹا بتا رہا ہے اور یہاں پہ آسپیٹل چاہیے اس جگہ پہ پہلے آسپیٹل بنے تو یہ ہارٹ سپارٹ کریئٹ کرے گا یہ سسٹم یہ بتائے گا کہ یہ بیسٹ کیونکہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس کی بیٹر منیمنٹ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کا سسٹم آپ کو بتا رہا ہو یعنی کسی کے کہنے پہ کسی کی ویش پہ کسی پہ نہیں ہونا چاہیے یہ سسٹم بتائے کہ آپ نے یہاں سکول سلیکٹ کیا ہے آپ نے یہ آسپیٹل سلیکٹ کیا ہے یہاں تو لٹریسی کم ہے آپ نے اس ایریے میں سلیکٹ کر دی ہے یہاں روڈ کا انفرسٹکچر ہے یہاں یہ چیز ہے یہاں بچیاں اس عمر کی اتنی ہیں تو یہ تمام سسٹم یہ ساری چیزیں بتائے گا اور بڑی بات جو آپ کو میں بتانے چاہ رہا ہوں آپ کی وساطت سے پورے عوام کو کہ ہم نے جب ہر گھر کو جیو ٹیک کیا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ کچھا گھر ہے یہ پکا گھر ہے اس میں گیس ہے بجلی ہے پانی ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں کل کچھ ڈیزاسٹر آ جاتا ہے کوئی فلڈ آ جاتا ہے تو یہ پہلے سسٹم بتاتا ہے کہ اگر یہ بتائے گا کہ اگر پانی کا فلو یہ آ رہا ہے تو رستے میں اتنے گھار آئیں گے ان میں سے اتنے کچھے ہیں بھائی ان میں آپ کے گرنے کا خدش ہے ان کے اندر اتنے ایسٹس ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہیں اور پھر بڑی بات میں آپ کو دوسری بتاؤں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں جو گھر کے مالکان ہیں ان کے موبائل نمبر اس کے اندر آئے ہیں کہ آپ ایک الڈ جاری کریں آپ ان کو بتائیں کہ یہ فلوڈ جس ریشو سے جا رہا ہے آپ کے گھر تک اتنی دیر میں پہنچے گا تو آپ اس کو کریں تو آپ کو پہلے سے بتا ہے اتنے بندے ہیں اتنے اس سیج بریکٹ کے ہیں اتنے بوڑے ہیں اتنے سکول آ رہے ہیں اتنے کالج آ رہے ہیں اتنی یونیورسٹیز راستے میں آ رہی ہیں تو آپ پہلے سے یہ ساری پلاننگ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑی پاکستان کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے اتنا بڑا ڈیٹا کیا اب اس کی جتنی آپ اس کو آپ ڈیٹا مائننگ کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگائیں دوسرے ڈیٹا کے ساتھ لنگ کر کے آپ اس میں سے انسائٹس بنا سکتے ہیں جو آپ ابھی آپ مجھے سوچیں کہ بھئی اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں فرض کریں آپ ریٹیل شاپ بنانا چاہ رہے ہیں یہ سسٹم پہلے بتائے گا اس ایریے میں اتنی پاپولیشن ہے اتنی پہلے ریٹیل شاپ بنی ہوئی ہیں آپ میٹ شاپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ کوئی سٹور کھولنا چاہ رہے ہیں آپ آسپیٹل بنانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ہر طبقہ فکر کی لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے یہ صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں یہ عام عوام کے لیے بھی فائدہ کی چیز ہے گھر ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کئی بھی جانا چاہ رہے ہیں گوندل صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے تو آپ سے درخواست کروں گی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیے جی میں آپ کی حساتت سے کیونکہ چینل ہے ہمارے دل کے بڑے قریب یہ چینل ہے اور آپ کا پروگرام بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ریسورسز کو بیٹر یوٹلائزیشن کرنے کے لیے آج اس ملک کو ڈیٹا ڈریون پالیسی پلاننگ کی ضرورت ہے ایویڈنس بیس ڈسین میکنگ کرنی چاہیے پولیٹیکل ویل پہ یا اس پہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ جو ڈیٹا کہہ رہے ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں اس پہ جب آپ کو یہ سسٹم خود بتاتا ہے کہ یار ادھر آپ نے یہ چیزیں لگانی اور دوسرا جو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سب سے پین پوائنٹ ہے کہ آپ کی پاپولیشن گروت ٹو پوائنٹ فائیو آئی ہے اگر اسی ریشو سے ہماری یہ چلتی رہی تو اگلے پچاس سالوں میں ہم ڈبل ہو چکے ہوں گے یعنی ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ڈبل ہو چکی ہوگی اور ریسورسز آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس ایکسائز کو پولیٹیکل لنکیج سے بھی ہٹانا ہے کہ آپ کے ریسورسز کی الوکیشن عبادی کی بنیاد پہ کم سے کم کریں آپ ڈیموگرافک جو پیرامیٹرز ہیں ان کو رکھیں کہ کون سا صوبہ اپنی پاپولیشن کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہے یہاں تو پاپولیشن بڑھتی ہے تو ریسورسز چلے جاتے ہیں تو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے جس طرح انڈیا نے دوہزار گیارہ کے بعد تیس سال کے لیے اپنی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن جو اس کو فریز کر دی ہے تو یہ ہمیں بالکل یہ اس طرح کرنا چاہیے اور پاپولیشن کو کنٹرول کر کے اس ملک پاکے لے کے لیے وہ آبادی پر کابو پانے کے حوالے سے اور خاص طرح پر پاپولیشن کے حوالے سے بہت شکریہ گودل صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ امتیاز ترجمان پاکستان بیورو فیڈیسٹرکس ہمارے ساتھ سٹوڈیوز پر موجود تھے اور بات کر رہے تھے ہم مردم شماری ڈیجیٹل مردم شماری کی ریپورٹ کے حوالے سے ملکل جناب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اپنی میں ازوان محلوڑ قریشی اور ازوان علیہ حمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ